نیپ کی کھوٹا جبی نیپ کی گاڑیوں کو روپنے کی کوشش نیپ ٹیم حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اسا سجات اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کرنے پہنچی تھی بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بھلاوا آ گیا منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات کا عمل تیز نیپ نے نو اپریل کو شہباز شریف کو طلب کر لیا مبینہ فرنٹ مین فضلداد عباسی کاسن قیون کی گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیپ نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا نیپ ٹیم حمزہ شہباز کو گرفتار کے بغیر ہی واپس سے لے گئی ترجمان حمزہ شہباز زدہ الاتارڈ کہتے ہیں ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہوگا تو دس روز پہلے آگاہ کرنا ہوگا نیپ کی ٹیم کا چھاپا ہائی کورٹ کے حکم کین نفی کرتا ہے حمزہ شہباز کا وارنٹ گرفتاری چیلنج کرنے کا فیصلہ مشاورت کے لیے لیگل ٹیم کو بلا لیا وارنٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار کرنے کے ہدایے باگستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا لیکن میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیپ سیاست ادا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیپ سوپر مین بن کر نیپ کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے کے لیے نیپ اہلکار سوپر مین بن کر مجھے گرفتار کرنے کے لیے جائے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا کہ ہم دہشت گردھوں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیپ نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کے دھجیاں اڑائی گئیں نیازی صاحب دماشہ بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونڈیں حمزہ شہباز کے موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے کسی بھی ملزم کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں آمدن سے زائد اسا سجاد اور مبینہ منی لانڈنگ کے ٹھوز شواہد ہیں نیپ ٹیم حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو گارڈز نے گھنڈا گردی کی نئے وحلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکی دی حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریحن خلاف فرزی کی ہے کار سرکار میں مداخلت پر قانون حرکت میں آئے گا نیاب نے علامیاں جالی کر دیا ہمزہ شہباز اپنی علیل نو ملود بیٹی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے ہر محاس پر ناکامی اور پسپائی کے بعد بھی حکومت گھٹیا حد کندوں سے باس نہیں آ رہی نلائکی اور ناہلی پر مہر سبت کرنے والی حکومت اپنی ناکامیاں نہیں چھپا سکتی مریم نواز کا ہمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیاب کے چھاپے پر رد عمل نیاب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مزمتی قراردادی اور ایک توجہ دلاؤ نوٹیس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شہباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیاب کے چھاپے کی شدید مزمت بلاول کا کہنا ہے کہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں پیپلز پارٹی احتساب کی نہیں سیاسی انتقام کی مخالفت کرتی ہے پنجاب حکومت کا نیاب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں نیاب ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کارروی کر رہا ہے احتساب کے عمل میں کرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنیں حمزہ شہباز کے اساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندیم عبضل چن بولے شریف پرادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور احتساب کو الگ الگ دیکھنا چاہیے نیاب جانے اور شریف پرادران جانے ہمارا کوئی تعلق نہیں سابق وزیراعظم کی خرابیت صحت کا معاملہ ڈاکٹرز کے نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت اور آرام کا مشورہ الرازی ہسپتال میں لیے گئے ٹیسٹوں کی ریپورٹ کا انتظار ڈاکٹرز کے ٹیم ٹیسٹ ریپورٹ کا جائزہ لے کر علاج کا لائے عمل طے کرے گی نواز شریف کے جاتی عمرہ میں ہی نواز سے جمعہ کیا دائے گی کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرو میٹر ریڈر اور لائنمن کے سکیل اپگریڈ کرنے کا مطالبہ وابڈا پیغام یونین کا دھرنا کل صبح نو بجے تک کے لیے موقع مطالبات پوری نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی مظاہرین گھروں کو روانہ تھانہ شیراکوٹ میں تڑیاں لگانے پر شہری کو قتل کیس میں نامزت کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کا ملزم کی رہائی کا حکم تفتیشی افسر کی سرزنیش کیا للکارے مارنے والے ملزم کی زبان کو گرفتار کرنا تھا چیف جسٹس اور پاکستان کا تفتیشی افسر سے استفسار عدالت نے پولیس کو غیر ضروری گرفتاریوں سے روک دیا غیر قانونی مقدمات سے عدالتوں پر بوجھ پڑے گا چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ سپریم کورٹ نے گاڑی چوری کے ملزم کی زمانت منسوخی کی درخواست بھی نپٹا دی اگر ملزم پولیس ملزم کو نہیں پکڑنا چاہتی تو آپ کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا جائے چیف جسٹس کا درخواست قزار بکیل سے استفسار طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مونیچنگ کے لیے نئی ایک متعارف کرا دی اسادزہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی اوز کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا پانچ سو اسادزہ کو ہیڈ ماسٹر آرڈ ہے ہیڈ میسٹرز کے عدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پول توسعی منصوبہ رازی کے جان میں پھس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب تیس اپریل کی بجائے اکیس اگست تک کا وقت دے دیا گیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈرپاسس کی بحالی مکمل کرنی جائے گی ڈکیتی کا نیا روپ جھپٹا گروپ متحر رکھ ہو گیا خواتین کے پرس اور موبائل پر جھپٹا مار کر چھیننے والے گروہ کی تعداد میں اضافہ شہر میں ایک سو سزاد ملزمان جھپٹا کی وارداتوں میں ملوث ہیں پولیس ہکتا نشتر کلونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراہ ماہ پر تشدد کا معاملہ بھائی امیر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا تھا خاتون کی بیٹی ہینا کی تشدد کے انظامات کی تردیب والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کاغذات سے جائے دات اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ جالا خاتون ہینا کی پریس کانفرنس والدہ جائے دات فروغ کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خاون کو بھی دھمکیاں دی گئیں ہینا کی پریس کانفرنس پولیس نے ملزم نئین کو گرفتات کر دیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہینا تاہال آزاد ایس ان جی پیل کی شاد باغ میں نادہ ہندگان کے خلاف کارروائی کارروائی کے دوران ٹیم کو مضامت کا سامنا ڈیڑھ لاکھیں آزادہ نے ٹیم پر فائرنگ کر دی آمدن کے مطابق سیل ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ایف پی آر نے جوہر ٹاؤن وابڈا ٹاؤن اور ٹاؤنشپ کے کاروباری افراد کا آجٹ شروع کر دیا ایک سو اسی افراد کو نوٹسز بھی چاری ہم نے پچاس کروڑ درخت کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابق حکومتوں نے کانکریٹ کے پنجاب پر توجہ دی پی ٹی آئی ملک کو کلین اینڈ گرین بنائے گی صوبائے وزیر جنگلات سبتین خان کا یو سی پی کے زیرے تمام کلین اینڈ گرین مہم کی تقریب سے خطاب تبدیلی سرکار میں ریال سٹیٹ کا کاروبار ساتھ فیصد متاثیر ٹیکس ترامیم سے پروپیٹی کا کاروبار تھپ ہو گیا لاہور فیڈریشن آف ریال سٹیٹ کے عہدداروں کے پریس کانفرنس نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ کی شرد ختم کرنے کا مطالبہ پروپیٹی ڈیلرز خودکشیوں پر مجبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریال سٹیٹ تاہیر مصود ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ڈالر کے مقابلے مزید پینتیس پیسے کمزور انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکتالیس روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی سونہ فیٹ و لاس تین سو روپے سستا چوبیس قرار سونے کی قیمت بہتر ہزار تین سو روپے مقرر عدب کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر لاہور پریس لپ میں لیٹری کمیٹی نے کتب میلا سجا دیا صحافیوں کی کتابوں میں گہری تلچسپی من پسند موضوعات پر مبنی کتب خریدی گئی اور پنجاب گیمز کا تیس طرح روز شہر کے بیس مقامات کھیلوں کے شاندار مقابلے ہینڈ بال، بسکٹ بال، کراٹے اور ٹیول ٹینس میں کھراری آمنے سامنے کبرڈی میچ کا بھی فائنل خاجہ سراؤں نے بھی کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے موسیقی